ریاست آندرہ پردیش میں ہو رہے دو ہزار اکیس بلدیا انتخابات میں شہر کرنول اور آدونی میں پانچ مارچ کو اسود الدین ویسی کریں گے عوامی جلسہ مینسپل الیکشنز کے لیے زلہ کرنول میں کل اکتیس یہ آئی ایم آئی ایم کے امیدوار جس میں شہر کرنول سے ہی ہے گیارہ امیدوار آدونی، ننڈیال، یمیگنور، ننڈی کوٹکور اور شہر کرنول میں بلدیا انتخابات میں اپنی خسمت آزمانے چل پڑے اکتیس یہ آئی ایم آئی ایم کے امیدوار ریاست آندرہ پردیش میں ہونے جا رہے ہیں بلدیا انتخابات یعنی مونسپل الیکشنز میں زلہ کرنول سے اس پارٹیکل اکتیس امیدوار الیکشن لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں یہ اکتیس میمبرز کرنول، آدونی، امیگنور، ننڈی کوٹکور اور ننڈیال سے حصہ لے رہے ہیں اور ان کی تعاید میں اسود دین ہوئی سی زلہ کرنول کے آدونی میں بعد نماز جمعہ اور بعد مغرب شہر کرنول کو بتاریخ پانچ مارچ دو ہزار اکیس کو کریں گے ایک عوامی جلسہ اس کا خلاصہ یہ آئی ایم ایم کے رائل سیما ریجن انچارج اور شہر حیدر آباد کے ریاست نگر کے کارپریٹر مرزا سمیم بے نے کیا اس وقت آندرہ پردیش میں مینسپل الیکشن لڑ رہی ہے مختلف ازلاؤں میں کرنول ڈسٹرکٹ میں بھی جو سو الحمدللہ تقریباً اکتیس امیدوار مجلس اتحاد و نسومین کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں کرنول، ادونی، نندیال، امگنور وغیرہ میں جو سو مجلس کے امیدوار یہاں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں کرنول سے بھی آٹھ امیدوار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تین تائید ہی امیدوار بھی ہوں گے بہرحال جہاں جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں ان کو بھاری اکسیریت سے کامیاب کرنے کے لئے میں عوام سے اپیل کروں گا اور نقیب ملت دارس رسد الدین عویسی صاحب جو ہمیشہ سے رائل سیما کی اور آندرہ پردیش کی عوام کی ملت مظلوم عوام مسلمان اور بالخصوص اسماندہ تفخات دلیت سماج کے لوگوں کی ہمیشہ فکر میں رہا کرتے ہیں اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے پانچ مارچ کو کرنول میں جلسے کا اعلان کیا ہے مخامی صدر پرمیشن لیتے ہی مخام اور وقت کا اعلان کر دیں گے میں عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ ادونی میں بعد نماز جمعہ جلسے عام ہوگا اور وہاں سے شام میں کرنول شہر میں مجلس اتحاد و نسلنکہ ایک مرکزی جلسے عام ہوگا جس میں مجلس امیدواروں کا تاروب بھی ہوگا اور نقیب ملت کا خصوصی خطاب ہوگا اس جلسے کو بھاری ایک سیریس سے کامیاب کرنے کے لیے میں عوام سے اپیل کروں گا اور مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے عوام سے اپیل کروں گا سید محمود پیر بیورو ریپورٹ دپیر ٹائمز